اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں اللہ کی رحمت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو بھی اس کی رحمت سے محروم رہ گیا یقیناً وہ نقصان اٹھانے والا ہے ایسا نقصان جس کا پورا ہونا کبھی بھی ممکن نہیں ہے اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم محروم نہ رہ جائیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے دوسرے دن ہر ایک قدم جو تم اٹھاتے ہو اس کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا کرتا ہے تیسری شب ماہ مبارک رمضان کی ایک نماز ہے جس کے متعلق امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ یہ خدا کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ دس رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے اس کی نیت یہ کرنی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہ مبارک رمضان کی قربتن اللہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ نیت کا زبان پر جاری کرنا ضروری نہیں ہے کہ روزے کی نیت کو زبان پر جاری کیا جائے بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند مطال کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح کی ازان سے مغرب تک روزہ کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ